سامین ناظرین اسلام علیکم معدہ آپ انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی کے سہد ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا محضبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مقادب ہے ملٹیپل پرسنلٹی ڈے کے حوالے سے معلومات آپ تک پہنچائی جارہی ہیں تقویریاتی شخصیات ایک روپ کئی بے روپ اس حوالے سے ہم آپ کو معلومات دینے چاہیں گے ذہنی صحت کے حوالے سے قائم قومی صحت الائنس کے مطابق یہ بیماری کے ایسی انسانی کیفیت کا نام ہے جس میں فرود واحد ایک سے زائد شخصیات میں ڈھل جاتا ہے یہ کیفیت اس پر جذبی طور پر تاری رہتی ہے اور اپنے الگ نام شناخت طرز زندگی یہاں تک کہ اپنی آواز میں بھی الگ رہتی ہے جیسے جیسے مریض ان کیفیت میں ڈھلتا جاتا ہے اس کے روزانہ کی یاد داشت واقعات صدمات ذاتی معلومات میں مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں ماہرین کے مطابق یہ کیفیت عمومی طور پر کسی قسم کے حادثے کے اثرات کے طور پر ظاہر ہوتی ہے یہ حادثہ ذہنی و جسمانی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ضرور نہیں کہ حادثہ مریض کے ساتھ ہی ہوا ہو اگر اس نے ایسی کوئی چیز یا واقعہ خواہ حقیقت میں یا کسی خواب میں یا کسی اسکرین پر ہی کیوں نہ دیکھا ہو اس کا اثر لے سکتا ہے ماہرین کے مطابق بلوغت سے قبر یا این بلوغت کے دوران دور میں ہو جانے والی کوئی ذہنی و جسمانی ذاتی اس بیماری کے عوامل میں سر فرست ہے اہم بات یہ ہے کہ ظاہر ہونے والی ہر شخصیت مکمل طور پر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ اپنی الگ سناخت کا مکمل آزادی سے اظہار کر سکے اس دوران اس کی دوسری یا تیسری شخصیت دبی رہتی ہے اس طرح کے صدمات خصوصاً بچوں کی نفسیاتی نشونما پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں ایسی صورتحال میں جب وہ حالات پر قابو پانے مقابلہ کرنے یا باہر نکلنے کی قوت نہیں رکھ پاتے تو ان کا ذہن خود ایک شخصیت کا خاکہ ترطیب دے کر ان کے دل اور دماغ پر قابو پا لیتا ہے نائنٹین فیفٹی سکس سے ٹو تھاؤزن فائف تک صرف شمالی امریکہ میں اس مرض کے سکس تھاؤزن کیسز رپورٹ ہوئے اور اس حوالے سے جب امریکہ میں اب تک سیون ہنڈرڈ سے زائد سائنٹیفٹ آرٹیکلز تحقیقی مقالے اور قطب اس بیماری سے متعلق شائع ہو چکی ہیں اس زمن میں سب سے پہلا تاریخی کیس نائنٹین سیونٹی ون میں ایکسچینج پرسنلٹی بائی ایبرہارڈ ٹوڑلنگ کے نام سے سامنے آیا جبکہ اس موضوع پر کوئی پہلا فکشن ناویل مسٹر ہائیڈ اور ڈاکٹر جیکل کے نام سے ایٹین ایٹی فائب میں لکھا گیا جس پر بعد ہالی وڈ اور بالی وڈ نے شاکار فلمیں بھی بنائیں اس طرح یہ جو مسائل ہیں اس کے بارے میں معلومات اگر ہوں تو والدین کو اور ٹیچرز کو بڑی سہولت ملتی ہے کہ وہ اس قسم کے اگر بچے ان کے سامنے آئیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی بھی نیورلوجس یا سیکیٹریس سے رابطہ کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے